بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موٹیوب چینل سلیم دوا خنہ بلوال کے اوپر آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک بہترین نسخہ شیئر کیا جا رہا ہے یہ نسخہ جو ہے بلڈ پاور کے نام سے ہمارے مطب کے اوپر کافی عرصہ سے چل رہا ہے یہ جو نسخہ ہے یہ خون کی کمی کے لیے بہترین اور مجرب نسخہ ہے خون کی کمی پوری کرتا ہے اور اس نسخے کے جو اعضاء ہیں اس نسخے کے اندر جو اعضاء ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکر کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ کس انسان قبل ہو جائے آپ دوستوں کی طرف سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے ساتھ ایک تعاون کرنے والی بات ہے کہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا ہم نے اپنے پلیٹ فارن کے اوپر آپ دوستوں کو آسانیہ تقسیم کرنے کے لیے اللہ پاک کے دیو ہوئے علم میں سے آپ دوستوں کو آسانیہ تقسیم کرنا یہ ہی ہمارا مقصد ہے اور آس آسانیہ تقسیم کرنے کے لیے آپ دوستوں کا تعاون ضروری ہوتا ہے جتنے آپ دوست انوائٹ کریں گے چینل کی اوپر یہ جو صدقہ جاریہ ہے ہماری طرف سے یہ بڑھتا رہے گا اور اس کے اندر آپ کا بھی حصہ شامل ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ مقصد آپ دوستوں سے بار بار گزارش کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو ہم نے کافی اوپر تک لے جانا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ دوستوں کو تعاون فرمائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اس نسخے کے اندر جو اعزائش حامل ہے سب سے پہلے اس کی اوپر بات کرتے ہیں اس کے بعد جو فوائد ہیں اس کی اوپر بھی بات کریں گے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ بلڈ پاور جو ہے یہ خون کی کمی کے لیے نسخہ تردیب دیا گیا ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو اعزائی کی طرف لے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فوائد کی طرف لے جائیں گے اس نسخے کے اندر جو اعزائش حامل ہیں ان میں کلونجی ہے پچاس گرام ہے تخم کاسنی ہے پچاس گرام اجوین دیسی ہے پچاس گرام نشادر ٹھکری ہے اس میں حامل تیس گرام کالی مرچ ہے اس میں تیس گرام اور میتھی دانہ اس میں ہے پچاس گرام یہ جو تمام اعزائی آپ کو بتائے گئے ہیں یہ ہم روز مرہ کے روٹین میں ہم اپنے مثالجات میں بھی یا گھر میں بھی یا کسی نہ کسی پھکیس کی صورت میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اور یہ کوئی ایسا اس میں جز نہیں ہے جو آپ کو مشکل لگے یا جس کی آپ کو پہچان نہ ہو تمام جو اعزائی ہیں عام ملنے والے ہیں آپ صرف نام ان کا نوٹ کر لیں اور پنساری سے جا کے ان کو پنساری کو پرچی دیں یا کہیں تو وہ آپ کو نکال دے گا عام ملنے والے اعزائی ہیں ان میں کوئی ایسا جز نہیں ہے جس میں آپ کو مشکل ہو یا جس کی آپ کو پہچان جو ہے وہ بڑی مشکل ہو عام سادہ ملنے والے اعزائی کے اوپر یہ نسخہ مشتمل ہے اچھا تمام اعزائی کو آپ نے صفو بنا لینا ہے بریق صفو بنا لینا ہے اور اس کے بعد جو بریق چلنی ہے اس میں سے آپ نے ان تمام اعزائی کو بریق صفو بنا کر چھان لینا ہے دو سے تین گرام جو بڑوں کی خوراک ہے دن میں یہ دو دفعہ لینی ہے صبح اور شام کے حساب سے یہ دواء جو ہے آپ شربت فلاد یا جگرینہ شربت کے ساتھ لیں گے اور یہ دونوں جو شربت ہیں ان کے نسخہ جات جو ہیں وہ ویڈیو کی شکل میں میرے چینل کے اوپر موجود ہیں بڑی آسانی سے آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں جیسا کہ نام آپ کو بتایا گیا ہے شربت فلاد یا جگرینہ شربت یہ نام لکھیں گے سرچ کریں گے چینل کے اوپر تو ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی دونوں شربتوں جو ہیں وہ بنانے میں بھی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے مکمل جو ویڈیو بنانے کی ہے وہ شربتوں کی وہ دکھائی گی ہے آپ کو آپ کو کسی بھی جو ہے سٹیج کی اوپر مشکل پیش نہیں آئے گی بنانے میں اور یہ جو دواء ہے آپ نے کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے لینی ہے دونوں شربتوں میں سے کسی ایک شربت کے ساتھ آپ یہ دواء لے سکتے ہیں یہ جو صفوف ہے بلڈ پاور یہ جگر کی کمزوری بھوک کی کمی خون کی کمی خون کی سیائی وہ دور کر کے سالیاں خون پیدا کرتا ہے حاج پاؤں کی جلن میں مفید ہے زوف ایک جگر کی وجہ سے یاد رکھیں کہ زوف جگر کی وجہ سے جو بخار ہوتا ہے یا لرزہ تاری ہوتا ہے اس کی اوپر یہ دواء بڑا بہترین اثر رکھتی ہے پیروں کی جلن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ بہترین دواء ہے جو سردیوں میں بھی بستر کے اندر پاؤں نہیں رکھ سکتے وہ ہمیشہ پاؤں جو ہے وہ بستر سے بہر رکھتے ہیں صرف جلن کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پاؤں سے آگ نکل رہی ہے ان لوگوں کے لیے یہ صفوف کسی نعمت سے کم نہیں اس کے علاوہ یہ ایچ بی لیول جو ہے وہ نارمل رکھتا ہے ایچ بی لیول جتنا بھی کام ہو دنوں کے اندر یہ ایچ بی کو اٹھاتا ہے اور نارمل سطح پر لاتا ہے انیمیا کے لیے یہ ایک زبردست دواء ہے خون کی کمی کے لیے شکار بچوں کے لیے یہ ایک بہترین اور مجرب نسخہ جو ہے آپ دوستوں کو دیا ہے اس نسخے کے ساتھ جو پرہیز ہے وہ تمام بوشت اس کے علاوہ جو بادی تلی ہوئی گرم اشیاء بادی اشیاء چاول چنے کی دال تلی ہوئی اشیاءوں میں پکوڑے سموسے اچار اس طرح کی اشیاء بیکری کی اشیاء وہ آپ نے بالکل باندھ کرنی ہے اور یہ جو گرمیوں کے اندر آپ کو اگر جوس آویلیبل ہو کوئی بھی تھنڈا مثال کے دور پر آپ کو گاجر مل جاتی ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں تو گاجر وافر ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لئے آپ کو دوننا پڑتا ہے اچھا گنے کا راست آپ گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور سردیوں میں آپ چکندر اور گاجر کا جوس مالٹے کا جوس یہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے ریزلٹ کیا ہوگا کہ ڈبل ہو جائے گا اس دوا کا پیور ہربل فارمولا ہے نیچرل فارمولا ہے کسی قسم کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے آپ بڑی بروسے اور اعتماد کے ساتھ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مایوس ہی نہیں ہوگئی اسی طرح کی مجرب ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ کسی انسان قابلہ ہو جائے حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ و آپ